ویلکم آئی ڈیا راکرڈز کیسے ہیں آپ سبھی؟ آج ہم دیکھنے والے ہیں ملی مووی کی شروعات میں ہمیں ملی نام کے ایک بچی کو دکھا جاتا ہے جو کی پڑھائی میں بلکل بھی اچھی نہیں ہے اصل میں وہ ان بچوں میں سے ایک ہے جو تھوڑے انٹرو ورٹ اور شائی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کہیں پر بھی نہ تو اپنا اسٹینڈ لے پاتی ہے اور نہ ہی کسی کو کچھ بول پاتی ہے ہمیشہ ڈری بھی سہمی بھی رہتی ہے حالانکہ ملی کی پتا پرباہ کر ایک کالج پروفیسر ہے جس وجہ سے ملی کے اوپر پڑھائی میں اچھا ہونے کا بہت پریشر ہوتا ہے مگر وہ جتنی بھی کوشش کرتی ہے ہمیشہ ناکامیاب ہوتی ہے جس قارن پرباہ کر اس سے سیدھے بات بھی نہیں کرتا حالانکہ وہ ملی کے پتا ہے جو کی ہر قیمت پر اپنی بچی کا بھلائی چاہتے ہیں ساتھی ملی کی ماں کی بات کریں تو وہ زیادہ تر بیمار ہی رہتی ہے جس قارن ملی کی بوا پرباہ کر سے کہتی ہے آپ ملی کو کسی دوسرے شہر کے سکول میں ڈال دو اگر یہ آپ لوگوں سے دور رہ گی تو تھوڑا دنیا دیکھے گی وہاں سیکھے گی ان کی یہ بات سن کر ملی کافی زیادہ روتی ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اس قارن پرباہ کر اس کو کہیں نہیں بھیجتا اسی کے ساتھ کہانے کچھ سال آگے بڑھ جاتی ہے اور ہمیں ایک ہسٹل کا سین دکھا جاتا ہے جہاں تین لڑکیاں بارڈن سے ملی کی شکایت کرنے آئی ہے یعنی کہ ہم ملی ہسٹل میں رہتی ہے مگر وہ اپنے روم میں رہنے والی لڑکیوں کو خوب پریشان بھی کرتی ہے جیسے کی رات کو لائٹ جلا کر سونا بواشروم میں دیڑ تک گھسے رہنا وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ملی اس لئے کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے جلن ہوتی تھی مطلب جیسے کی کسی لڑکی کی شادی ہونے والی ہے یا کسی کا بوائفرینڈ ہو اسے ان چیزوں سے سخت جلن ہوتی تھی کیونکہ ملی ابھی تک سنگر ہے ملی اور باقی سبھی لڑکیاں کہیں نہ کہیں جاپ کرتی رہتی ہیں اور وہ سبھی انجان اس شہر میں اسی ہوتل میں رہتی ہیں کیونکہ جب ملی بڑھی ہوئی تو اس کی ماں کے موت کے بعد رباہ کر نے اسے دوسرے شہر جاپ کرنے کے لئے بھیج دیا وہ بھی اکیلے کیونکہ بچپن کے ہی طرح وہ ابھی بھی انٹرو وارٹ اور شائع تھی اکیلے رہنے پر اس کے اندر تھوڑا کونفننس آئے گا اس لئے ملی کو انہوں نے یہاں پر بھیج دیا ملی کی جاب کی بات کریں تو وہ ایک پلی سکول میں چھوٹے بچوں کی دیکھ رہے کرنے کے ساتھ انہیں پڑھاتی بھی ہے باقی اسے ایک عرون نام کے لڑکے پر کرش ہوتا ہے مگر ملی کی ہمت نہیں ہوتی کی وہ عرون سے اس بارے میں بات بھی کرے باقی اس شہر میں ملی کو پروہ کرنے اس لئے بھیجا کیونکہ یہاں ان کی ایک ہونار اسٹوڈینٹ نینسی کا گھر ہے اس کے ہاں ملی اکثر آتی جاتی رہتی ہے اور نینسی ملی کے لئے اس انجان شہر میں ایک لوکل گارڈین کے طور پر بھی ہے ملی کی نینسی کی ماں سے بہت بنتی ہے اصل میں نینسی کی ماں بھی بیمار ہی رہتی ہے اور ساتھ ہی انہیں ڈائیبیٹیز بھی ہے جس قرارن ان کو تلاوا بھناوا یا زیادہ شگر کھانا بہت منع ہے پر جب وہ ملی سے یہ سب کچھ کھانے کو مانگتی ہے تو منع کرنے کے وجہے ملی ان کو یہ سب کچھ دے دیتی ہے وہ نینسی کی ماں کو چائے میں زیادہ چینی ڈال کر دیتی ہے اور اس بات کا پتہ جب نینسی کو لگتا ہے تو وہ اپنی ماں کو ڈانٹے بھی کہتی ہے کہ جب آپ ہسپیٹل جائیں گی نا تو اب کی بار اس نرس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گی میں ملی نینسی کی ان باتوں کا بلکل برا نہیں مانتی بات کریں نینسی کی تو وہ ایک ڈاکٹر ہے اور ملی اپنی ہر بات کو اس سے شیئر کرتی رہتی ہے ملی کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اس کا سلوشن مانگنے یا تو نینسی کے پاس آتی ہے یا پھر پرباہ کر کو فون لگاتی ہے آج بھی ملی اس لیے آئی ہے تاکہ وہ نینسی کو ارون کے بارے میں بتا پائے اس پر نینسی اسے کہتی ہے کہ دیکھو اتنی سی بات پوچھنے کے لئے تم میرے پاس کیوں آئی کیا تمہیں نہیں پتا تمہیں کیا کرنا چاہیے جس پر وہ کچھ نہیں بولتی اب جب ملی ہوسٹل میں ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ آرون نے اس کی فیس بک فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی ہے اور اس سے وہ کافی خوش ہو جاتی ہے پر اگلے ہی پل اس کا چہرہ مرچھا جاتا ہے کیونکہ آرون اس کے میسج کا رپلائے بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ملی کی روم میں ٹرینو کا بھی اس کی فرینڈ لیسٹ اور کئی ساری فوٹوز میں موجود ہوتی ہے دوسری اور ہمیں نینسی کا بھائی نبین کو دکھا جاتا ہے جو کہ کسی کمپنی میں ایز ایر ٹرینر کام کرتا ہے وہ اصل میں کمپنی کے ان ورکرز کو ٹرین کرنے کا کام کرتا ہے جو کہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ان کے بولنے اور موٹیویٹ کرنے کے طریقے کو دیکھ کر انوپما نام کی ایک لڑکی اس سے بڑی امپریس ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کے پاس نینسی کا کول آتا ہے جو کہ اسے جلدی سے گھر آنے کے لئے بول دیتی ہے اسی دوران وہاں پر ایک بچے نے دوسرے بچے کے ہاتھوں پر پین سے لگ دیا ہوتا ہے اس لئے اس بچے جس کا نام نکھل ہے اس کی ماں پورے سکول کو سر پر اٹھا لیتی ہے کیونکہ یہ سب نکھل کے ساتھ ملی کی موجودگی میں ہوا تھا پر وہ تو اس وقت ویسے دوسرے بچوں کے ساتھ بیزی تھی اس لئے نکھل کی ماں چاہتی ہے کہ ملی کو کام سے نکال دیا جائے اس کیونکہ سکول پینسپل ملی کو ایک نوٹیس دے دیتا ہے جس کے تحت ایک مہنے کے بعد ملی کو یہ جاب چھوڑنی ہوگی ایسا اس لئے کیا گیا تاں کی اس سمعے کے اندر ملی اپنے لئے دوسری جاب ڈھونڈ پائے اس بات سے وہ کافی دکھی ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اسی دوران وہ اور ان کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھ کر اور بھی دکھی ہو جاتی ہے اور اسی وقت اس کا فون بچتا ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ نینسی کی ماں ہسپٹل میں ہے ملی ترانت انہیں دیکھنے کے لے جاتی ہے جہاں نوین بھی آیا ہوتا ہے یہاں نوین دیکھتا ہے کہ اس کی ماں جو کی اب خطرے سے باہر ہے وہ چاکلیٹ چورا کر کھا رہی ہے نوین سمجھ جاتا ہے کہ وہ چاکلیٹ ملی نہیں دی ہوگی اس پر وہ ملی کو کافی اُلٹا سیدھا سناتا ہے کہ تم میری ماں کو مار رہی ہو جو دیکھ کر اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ اسے مت ڈاٹو بیٹا میں نے ہی اس کے پڑ سے یہ لاکر کھا لیا اب جواہ میں نوین کہتا ہے کہ کیا یہ آپ کو منانہ ہی کر سکتی تھی تھوڑا سختی دکھاتے ہوئے ڈانڈ نہیں سکتی تھی کیا ملی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے آخر تم نہ کہنا کب سکھ ہوگی جواہ میں وہ کچھ نہیں کہتی اور یہاں ہم سمجھ پاتے ہیں کہ نوین کو ملی کے بارے میں سب کچھ پتا ہے ملی اداس من سے اپنے ہوسٹل پہنچاتی ہے جہاں پر اس کی رومیٹ راجی ایک انجان لڑکی کو ہوسٹل روم میں لے کے آتی ہے راجی نے ملی سے کہا تھا کہ تم وارڈن سے ایسا کہہ دو کہ یہ تمہاری کزن ہے کیونکہ یہاں پر اگزام دینے کے لائیے اور بے اکوف ملی ایسا ہی کرتی ہے جبکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو راجی کا بھائی بھکا کر لائے ہے اور پھر ان سے اور پھر اس نے اس سے شادی بھی کر لی جس کے بعد اسے چھپا نکلے راجی نے یہ پلان بنایا اب اصلیت وارڈن سے زیادہ دنوں تک چھپنے ہی پاتی اور وہ اس کا سارا کسروار ملی کو ہی ڈھہراتی ہے وہ ملی سے کہتی ہے کہ تم اپنے پتا کو بلا کر لاؤ اس کا یہ اوڈر سن کر ملی اب سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیا کرو جس کو ایسا کھویا کھویا دیکھ کر نوی نینسی سے کہتا ہے کہ اسے پکا کچھ ہوا ہے یہ آج رات اپنے ہوسٹل نہیں سیدھا گھر آئے گی اور ہمیشہ کترے تم سے اپنی پرابلم بتائے گی مگر ایک کام کرو اس بار اس پرابلم سے اسے خود ڈیل کرنے دو تم کوئی مدد مت کرنا اب جیسا نوین کہتا ہے تو نینسی بھی ویسا ہی کرتی ہے پھر جب وہ نینسی کو ساری بات بتانے کے بعد کہتی ہے پلیز تم چل کر وارڈن سے کچھ بولو نا میں پاپا کو نہیں بلانا چاہتی وہ غصہ ہوں گے نینسی کہتی ہے ملی دیکھو میں اس بار تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی تم خود اس پرابلم سے باہر نکلو کیونکہ یہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے اگر تم تھوڑا سخت ہو کر منع کر دیتی تو ہاں تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوتا اس لڑکی کو کہہ دیتی نا اس دن کی مت آیا کیوں وہ بولا تم نے کہا جا ابھی یہ چیز خود ہی سنبھالو اب نینسی نے بھی منع کر دیا تھا تو ملی کے پاس پرباہ کر کو بلانے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا پرباہ کر وارڈن سے بات کرتا ہے اور پھر وارڈن ملی کو ایک دوسرا کمرہ دے دیتی ہے جس میں اب وہ اکیلی رہے گی پرباہ کر بھی اس سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھو اکیلی رہ کر تم تھوڑا اور مضبوط بنوگی اور یہی تمہارے لے صحیح رہے گا اتنا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے ملی اکیلے اس کمرے کی صاف صفحی کر کے اپنا سمان لگاتی ہے یہاں ملی اس پل کو سوچنے لگ جاتی ہے جب اس کے پتا نے اسے خود سے دور کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ ملی کو بس سے لے کر یہاں پر آ رہے تھے اس وقت پرباہ کر نے ملی سے معافی مانگی تھی کیونکہ انہوں نے بچپن میں اس کے ساتھ اچھا بیوار نہیں کیا تھا اب کیونکہ وہ پروفیسر تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی پڑھائی میں ٹاپ کر پائے اور وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کچھ بچے باقیوں سے الگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو کبھی سمجھا ہی نہیں اور پھر وہ اس کے لئے اپنی بیٹی سے معافی بھی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتا پر مجھے یہ نہ چاہتے بھی بھی کرنا پڑ رہا ہے ابھی تو میں ہوں تو ٹھیک ہے لیکن جب میں نہیں رہوں گا تو تمہارا کیا ہوگا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا دیکھو خود کو کھولو اپنے اندر کانفرنس لاؤ خود سے لڑنے کی شکتی دکھاؤ اور یہ تب ہی ہوگا جب تم خود سے جوب کروگی اکیلی رہوگی باقی میری سٹوڈنٹ نینسی تو وہاں ہے ہی ابھی تیوی دن کے ساتھ جلدی وہ دن بھی آ جاتا ہے جب ملی کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے اس نے اب تک اپنے لئے کوئی دوسری جوب بھی نہیں دیکھی اس کا رہا سا کانفرنس بھی ختم ہو جاتا ہے اوپر سے جب وہ فیس دک میں دیکھتی ہے کہ رینوکا نے اپنی وال پر دکھایا ہے کہ وہ اور ارون اب ریلیشنشپ میں ہے اس بات سے ملی کافی روتی ہے وہ اپنے پتا سے فون پر کہتی ہے مجھے گھر واپس آنا ہے پاپا میری نوکری بھی چھوٹ گئی ہے رباکر کہتے ہیں کہ تم بینہ نوکری کے میرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی اگر ایک گئی ہے تو دوسری ڈھونڈو بیٹا زندگی میں کئی کٹنایاں آئیں گی تو کیا ایسے ہی گھر آتی رہوگی لیکن ملی پرباکر کی بات کو سمجھ سکے وہ اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوتی وہ اپنی ہاتھ کی نس کاٹ کر اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے پر تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ارون نے خود فیس بک پر لائب آ کر اپنے اور رینوکا کے رشتے سے انکار کر دیا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کا چہرہ پھر سکھے لوٹ جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن پرباکر نینسی سے ملنے آتا ہے وہ نینسی سے بتاتے ہیں کہ ملی نے کل مجھے فون کیا بہت ہی پریشان لگ رہے تھی اس کی جوب بھی چلی گئی یہ بیٹا وہ نینسی کے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ملی کو کہیں جوب نہیں ملتی ہے تو تم اسے اپنے کلینک میں ہی کوئی چھوٹا موٹا کام دے دو اس کی سہلڈی بھی میں تمہیں ہر مہنے پے کر دوں گا بس میں نہیں چاہتا کہ میری بچی ہار مانے کیونکہ کوئی بھی ماتا پیتا اپنے بچے کو اس طرح ہارتے بھی نہیں دیکھ سکتے اتنا کہہ کر وہ رونے بھی لگ جاتے ہیں ادھر جب ملی نینسی کے گھر آتی ہے تو نینسی نوین سے ملی کی جوب چلے جانے کے بارے میں سب بتاتی ہے ساتھی کھانا کھاتے سمیں نوین ملی کے ہاتھوں پر کٹ مارکس دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے نینسی نوین سے ملی کو اس کے ہاسٹل چھوڑ کر آنے کے لئے کہہ دیتی ہے جو کی راستہ میں ملی سے بتا دیتا ہے کہ تمہارے پتا نے تمہاری جوب جانے کے بارے میں میری دیدی سے بتایا ہے خیر ملی اس بات پر کچھ نہیں بولتی پھر نوین اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا زندگی میں کوئی ایم یا لکش ہے بھی ملی کہتی ہے کہ مجھے اپنے پاپا کے لئے جوب کرنی ہوگی کیونکہ تب ہی میں واپس گھر جا سکتی ہوں اس پر نوین اسے سمجھاتا ہے کہ جانتی ہو ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ چاہے کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کو کرنے میں ہمیں بس مزہ آنا چاہیے تم بھی ایسا ہی کوئی کام ڈھونڈ لو باقی تمہارے پتا جنہوں نے میری بہن کو ایک سمیں آگے پڑھانے کے لئے موٹیویٹ کیا تھا وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی بیٹی زندگی میں کچھ نہ کر پائے جانتی ہو تمہاری پرابلم کیا ہے اگر میں تمہیں یہاں چھوڑ دوں تو تم سب سے پہلے فون یا تو اپنے پتا کو کروگی یا پھر میری دیدی کو کیا تمہیں اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ خود سے نہیں لینا ہے جانتی ہو تمہیں اسی کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا اور جس دن تم کمفرٹ زون سے باہر آگئے نہ اس دن دیکھو تم ہر وہ چیز کر پاؤگی جو تمہارے لئے مشکل لگتی ہے اسی دوران میری کے پتا کا فون آتا ہے جسے وہ کٹ کر دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ میری سے یہی پوچھیں گے کہ وہ ہوسٹل پہنچی یا نہیں یہ دیکھ کر نبین میری سے کہتا ہے کہ جیسے تم نے یہ کال کٹ کی ویسے ہی تمہیں اپنا کمفرٹ زون بھی کٹ کرنا ہوگا تب ہی تم کوئی ڈیسزن لے پاؤگی ہاں شروعات میں پرابلمز آئیں گی لیکن ایک بار تم نے ان کا ڈٹ کر سامنا کر لیا تو پھر کوئی پرابلم نہیں آئے گی نبینہ میری کو ہوسٹل لے جانے کے بجائے گھر واپس لے آتا ہے جو دیکھ کر میری اس سے پوچھتی کہ ہم واپس کیوں آگئے نبین کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ہاتھ کا کٹ ماغ دیکھ لیا تھا اس لئے مجھے لگا کہ آج رات تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہیں تم کوئی غلط قدم نہ اٹھالو وہ ملی سے کہتا ہے کہ تم نینسی سے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ڈسکس کرتی ہو پھر یہ کیوں نہیں بتایا تم نے کہ تم نے اپنا ہاتھ کٹ کر دیا ایسا ہے جاؤ اس سے سب بتاؤ تمہارا دل ہلکہ ہوگا ملی کہتی ہے کہ میں انہیں یہ سب کیسے سمجھاؤں گی نبینہ بھاستے میں کہتا ہے کہ تم جب تک لفٹ سے وہاں پہنچو گی تب تک میں نینسی کو سب کچھ بتا دوں گا ملی جب تک اوپر پہنچتی ہے تب تک نبینہ نینسی کو کال کر کے سب بتا دیا ہوتا ہے نینسی پہلے ملی کی اس کے پتا سے بات کرواتی ہے پھر وہ ملی کو سامنے کی بیلڈنگ دکھاتے بھی کہتی ہے جانتی ہو کچھ گھروں میں اب بھی لائٹ کیوں جل رہی ہے کیونکہ وہاں بچے جاگ رہے ہیں جب میری بیٹی چھوٹی تھی اور مجھے کلینک بھی جانا رہتا تھا تب میں بہت ہی پریشان رہتی تھی اس طرح ہماری سوسائٹی اور آس پاس کی سبھی سوسائٹیز میں کئی گھروں میں بچے ہیں اور ان کے دونوں پیرنٹس کام پر جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے بچوں کی دیکھ رکھ کرے اس لئے کیونکہ تم اسی سوسائٹی میں ایک چائلڈ ڈے کیئر سینٹر کھول لو لوگوں کی چنتہ نہ کرو انہیں میں راضی کرلوں گی سب سے بہلے تمہیں ایک پریزنٹیشن بنانی ہوگی جس میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گی اب نینسی کے دیئے اس آئیڈیا سے ملی کے اندر تھوڑی ہمت آتی ہے اور وہ پریزنٹیشن تیار کرنے میں لگ جاتی ہے جس کے بننے کے ساتھ نینسی اس کے ساتھ مل کر اس بارے میں سبھی کو بتاتی ہے پھر ملی کو اسی سوسائٹی میں چائلڈ ڈے کیئر سینٹر کھول لے کی ایک پرمیشن مل جاتی ہے اسی کے ساتھ نبین کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ ملی کی زندگی میں دوستوں کی کمی ہے اس لئے وہ انوپما سے ملی کے بارے میں بتانے کی ساتھ اس سے کہتا ہے کہ تم ملی کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہو کوئی پرملم نہیں ہے انوپما بھی راضی ہو جاتی ہے وہ اپنے بھائی اور ایک بہن کے ساتھ رہتی تھی پھر دھیرے دھیرے انوپما اور ملی کے بیچ گہری دوستی ہو جاتی ہے ساتھی ملی اب خوش رہنے لگ جاتی ہے جلد ہی وہ دن بھی آ جاتا ہے جب ملی کی ڈے کیئر کی اپننگ ہے اب پہلے تو کوئی نہیں آتا تو سب سے پہلے اسی سوسائٹی کے کچھ گھروں میں کام کرنے والی ایک محلہ اپنے بچوں کو ملی کے پاس لے کر آتی ہے پھر دھیرے دھیرے سبھی لوگ اپنے بچوں کو ملی کے پاس چھوڑ کر کام پر جاتے ہیں بہت جلدی اور کم وقت میں ملی کا یہ کام چل پڑتا ہے کیونکہ وہ اس کام میں بہت ہی اچھی ہوتی ہے پھر سوسائٹی کے ایک پارٹی کے دوران ملی کے ہی سکھانے پر سبھی بچوں نے وہاں کا سارا کچھنا ساف کر دیا ہوتا ہے جس چیز کو دیکھ کر سبھی تالی بھی بجاتے ہیں اب ایک دن انوپاما ملی کو اپنے ساتھ ایک کلم میں لے کر جاتی ہے جہاں اسے ارن دکھتا ہے جو کی ملی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ملی اس سے ساف بنا کر دیتی ہے اور یہ پہلی بار تھا جب ملی نے کسی کو نہ بولا ہو یہاں ساف دکھ رہا ہے کہ اس کے اندر اب وہ کانفرنس آگیا ہے جس کی اس کے اندر ہمیشہ کمی رہتی تھی وہ کافی خوش ہے لیکن پھر سوسائٹی میں کچھ بزرگ لوگوں کو ملی کی ڈے کیئر سینٹر سے دکھت ہوتی ہے کیونکہ بچے شور بہت ہی کرتے تھے اس لئے اس کے ڈے کیئر سینٹر کو بند کر دیا جاتا ہے ملی کو بھی صحیح نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے کوئی بھی پریشان ہو اس لئے وہ سوسائٹی کے پاس میں ایک جگہ کرائی پر لے لیگی سوچتی ہے جس کا کرایا تو وہ دے دے گی لیکن سیکیورٹی منی اس کے پاس نہیں ہوتا اس لئے ملی سبھی بچوں کو تیار کر کے ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ کو تیار کرتی ہے اور اس میں ملی نے اپنے ساتھ ہاسٹل کی دوست راجی کو بھی جوڑ لیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی جاب چلی گئی تھی ملی بچوں کو اس ایونٹ کے لئے سب کچھ سکھاتی ہے جو کہ کافی اچھی طرح پورا بھی ہو جاتا ہے اس ایونٹ کو دیکھنے کے لئے ملی کے پتا بھی آئے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کافی خوش بھی ہوتی ہے اب جو باری آتی ہے ایونٹ کلوزنگ سپیز دینے کی تو ملی کہتی ہے آپ سبھی کا دل سے دھنیواد جو آپ نے ان بچوں کی غلطی کرنے پر بھی انہیں سہارا ان کے لئے تعلیہ بچائی بچوں کے لئے یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے آپ کو اپنے بچوں کی تلنا کسی سے بھی نہیں کرنے چاہیے میں پڑھنے میں اتنی اچھی نہیں تھی اس لئے مجھے ہمیشہ ڈر بنا رہتا تھا کہ اگر کم نمبر آئیں گے تو مجھے ڈانٹ پڑے گی مار پڑے گی گھر والوں سے سننے کو ملے گا کیونکہ میرے پتا ایک پروفیسر تھے تو میں ان کو کبھی نراش نہیں کرنا چاہتی تھی پھر جب بڑی ہوئی تو پتا چلا کہ اگر میرے میتس میں کم نمبر آئیں گے تو اس سے میری زندگی میں کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اگر جی کے اور کرنٹ افیرس کے بارے میں کم معلوم رہے گا تو کوئی مجھے دنیا سے بہار نہیں نکال دے گا کاشے مجھے پہلے پتا ہوتا تو شاید میں اتنی انٹروورٹ اور شاہی نہیں ہوتی لیکن آج میں جو ہوں اپنے پیزا کی وجہ سے ہوں انہوں نے مجھے خود سے اس لئے دور کیا تاکہ میں اس دنیا میں اپنے بل پر سروائب کر پاؤں سیکھ پاؤں کونفرنس لے کیا پاؤں اگر آپ کا بچہ غلطی کرتا ہے تو اسے ڈانٹنے کے بجائے آپ اسے گلے سے لگا کر دیکھئے یہ دیکھئے کہ وہ پڑھائی میں اگر اچھا نہیں ہے تو کس میں اچھا ہے اگر ہمارا بچپن اچھا ہوگا نا تو ہماری جوانی اور بڑھاپا اپنے آپ اچھا ہو جائے گا تو اپنے بچوں کو کونفرنٹ کریے اور ان کے اندر ایک آگ جگہ آئیے کسی کام کو کرنے کی اس کی دوستوں یہ سپیس سن کر پر بھاکر کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ بھی سبھی کے ساتھ اپنے بیٹی کے لئے تالیاں بچاتا ہے تو دوستوں اگر آپ بھی ملی گتر ہے اپنے اندر کی بیڈیو کو توڑ کر خود کو آزاد کرنا چاہتے ہو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو آپ بھی کچھ ایسا کریے جس سے آپ اپنا نام کمائے اسی بہترین میسج کے ساتھ آپ ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کو سبسکرائب اور سپورٹ کریں ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک لے گود بائی خیال رکھے اپنا and finally thanks for watching